لیکن ہاں میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ پورے ہوش و حواظ میں یہ چیز دوبارہ بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینس سے جھڑے ہوئے بھی ایویڈنس ہیں ہیلو دوستو دوستو آج ایک آسٹرن فائنینس کے پروٹسٹ میں ایک نیا ٹویسٹ دیکھنے کو ملا یہاں پر جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پچھلے پانچ دنوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن آج جو نون سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں یعنی جو فیلحال اس لسٹ سے باہر ہیں وہ بھی اب آج روڈوں پر آئے اور انہوں نے بھی پروٹسٹ کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے اپنے پروٹسٹ میں کیا کہا وہ ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں سنائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو آج کے پہلے والے پروٹسٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور کچھ لکھیں دوستو آج پولیس نے ایف اے کے جو پروٹسٹ کر رہے کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ لاتھی چارج کیا تو مجھے آپ بتائیے کیا ان پہ لاتھی چارج کرنا یہ صحیح بات ہے کیونکہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے یہ اپنا حق مانگ رہے تھے تو کیا حق مانگنا صحیح بات نہیں ہے گلت ہے کیا حق مانگنا قانون کے خلاف ہے اس طرح پولیس کا لاتھی چارج کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور لکھیں پولیس کا ان بچوں پر لاتھی چارج کرنے کو ہم پوری طرح سے مضمت کرتے ہیں ہم اس کو پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں دوستو اب آپ ایف اے کے نان سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ ان کی کیا رائے ہے ایف اے کے ایگزیمنیشن اور سکیم سے ریلیٹیڈ جس طریقے سے اکیڈمی کمپیریجن یا مارکس کے کمپیریجن فائننس پنچائت اور پی ایس ای کے وہاں پہ تھے ویسے ہی شروعاتی فائننس میں بھی تھے جس کو جب ہم نے ویریفائی کرنا شروع کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو انکوائری کمیٹی نے جن لوگوں کے اوپر انہوں نے شک جتایا ہے جن لوگوں کے بارے میں منشن کیا ہے انکوائری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں انہی کے فیملی میمبرز جو ہیں روی جی وہ فائننس اکاؤنٹ اسسٹین کے سکیم میں بھی پائے گئے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کی بہت ساری جو ہمیں ان کے فیملی میمبرز سے ان کے دوستوں سے جو ان کی انپوٹس ملی ہیں چاہے ان کی لوکیشنز کو لے کر کی پیپر ان کو کہاں ملا تھا پیپر والی رات کو وہ کہاں تھے کس نے کتنے پیسے دیئے ہیں ان کی کال ڈیٹیلز کیا ہیں ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کیا ہیں کس نے کیش ویڈرال کیے ہیں کس نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں کس نے اپنے دوستوں کے خاتوں میں ٹرانسفر کروا کے آگے ٹرانسفر کیے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمیں سمیں پر سرکار سکیم ہونے کی بات کی ہے میں جانتا ہوں درد ہوگی لیکن کس کو ہوگی جس نے پیسے دیئے ہوں گے جو اس سکیم میں انوال ہوگا جو محنت سے پڑھا ہوگا اس کو درد یہ ہے کہ یہ پیپر سکراب نہ ہو جائے اس نے محنت کی ہے اس کا درد ہم بھی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی کڑے ہیں پھر ابھی جی مسئلہ دو سو سینٹس کا نہیں ہے اور ان کو کس نے بولا کہ دس یا پندرہ کے پاس ہی پیپر تھا وہ بار بار اپنی بائٹ میں بولتے ہیں جی دس پندرہ بیس لوگ ہوں گے ان کو آپ نکال کے الگ کر دو کس نے بول دیا ان کو صرف اتنے ہی لوگ ہیں ہم نے کسی نے بھی سکراب کی مانگ نہیں کہ نہ ہم نے کبھی کہا کہ فائننس کا پیپر سکراب ہو رہا ہے نہ کوئی سرکاری ادھکاری اس کو کلیم کر رہا ہے کہ فائننس کا پیپر سکراب ہو رہا ہے وہ چاہتے کہ ہیں یہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا کبھی وہ کہتے ہیں جانچ ہونی چاہیے صرف جن لوگوں نے سکراب کیا ان کو باہر نکال دیا جائے تو ان کو میں یہ ایک ریقویسٹ کروں گا فارمولا بھی سجیسٹ کر لیجئے کیونکہ صرف نو سو سانتیس میں سکراب نہیں ہوا ہوگا یہاں بہت ساری ایسی اگزامپلیں جن کو پیپر ملا تھا وہ بیچارے اس کے باپ جو جو جینیون سٹوڈنٹ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں جو بلیک شیپس ہے وہ انہی میں سے ہیں انہی میں سے کچھ پریزنٹ ہے جو بلیک شیپس جن کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جان چل رہی ہے اور اس کو اپوز میں نا وہی بلیک شیپس ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بلیک شیپس نکلیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جان سی بی آئی انکوائری تک پہنچے تاکہ ہمیں ایک فیر ہمیں انکوائری ملے اور تاکہ جو فائنل سیلیکشن لسٹ آنے سے پہلے پہلے ہمیں ایک جو بلیک شیپس کو نکال دیا جائے اور جو لسٹ آئے وہ بلکل فیر ایڈ فائن ہو اجنسی ہی کرے گی نا اور جان اجنسی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سی بی آئی انکوائری ہو اور اس کے ہم سکراب کبھی نہیں چاہیں گے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو ایک ہارڈ ورکر سٹوڈینٹ ہے جس نے دن رات محنت کر کے اپنی سیڈ نکال لی ہم نے بھی بہت ہارڈ ورک کیا تھا ہم کچھ کوائن سے رہے ہیں ہم ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہارڈ ورکر سٹوڈینٹ کے ساتھ کچھ گلت ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بلیک شیپس ہیں وہ نکلیں اور یہ اس کو نکالنے کے پیشے ہمیں ایک اچھی جان سی جانسی چاہتے ہیں ہم سی بی این پہ چاہتے ہیں